موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبر سنیے اہم خبروں کا خلاصہ مزیراعظم نے محالیاتی تبدیلی کے مزیر اثرات سنیمٹنے اور ترقی پذیر ملکوں کے لئے اقتصادی بحالی کے گرس سے بینر اقوامی تعاون میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا ہے صدر نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر کو ہلال پاکستان ایوارڈ دیا ہے قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے گندو مرچینی کے خاطرخواہ زخائر برقرار رکھنے کے لئے دونوں اجناس کو درامت کرنے کا فیصلہ کیا ہے گزشتہ سال اقوام متحدہ کے امن مشنوں میں خدمات انجام دینے کے دوران چہید ہونے والے دو پاکستانیوں سمیت ایک سو انتیس فوجی پولیس اور سویل اہلکاروں کو اعزازات سے نوازہ گیا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے محالیاتی تبدیلی کے مزیر اثرات سے نمٹنے اور اقتصادی بحالی کی کوششوں میں ترقی پذیر ممالک کی مدد کے لئے کرزوں میں ریلیف اور دو ہزار تیس کے پاہدار ترقی کے حداف کے حصول کے لئے اقوام متحدہ کے زیر احتمام بین الاقوامی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے وہ آج اسلام آباد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی جنرل اسمبلی کے صدر نے وزیراعظم کو اپنے دور سدارت کے دوران اہم بین الاقوامی سیاسی اور سماجی اور اقتصادی مسائل کے حل کے لئے کیے گئے مختلف اقتامات کے بارے میں آگاہ کیا آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں خطاب کرتے ہوئے والکن بوسکر نے پاکستان اور بھارت پر زور دیا کہ وہ جمہ و کشمیر کے مسئلے کا پور امن حل تلاش کریں انہوں نے کہا کہ امن استحکام اور خوشحالی کا انصار پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات معمول پر آنے پر ہے اور یہ صرف تنازع کشمیر کے حل کی صورت میں ممکن ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اپکوام مرتحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوسکر کو ہلال پاکستان ایوارڈ دیا ہے انہوں نے یہ ایوارڈ آج ایوان صدر اسلام آباد میں ایک خصوصی پروکار تقریب میں دیا وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسلم ممالک اسلام کی بنیاد اقتار خصوصا سماج اور اقتصادی فلاح و بہبود اور قانون کی حکمرانی یقینی بنا کر اپنی عظمت رفتہ دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے یہ بات آج مراکش کے شہر آباد میں اسلامی عالمی تعلیمی سائنسی اور ثقافتی تنظیم کے زیر احتمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سیرت کی روشنی میں تہذیب اقتار کے بارے میں اہم اچلاس سے آن لائن کتاب کرتے ہوئے کہی وزیراعظم نے کہا کہ جب بھی تاریخ میں مسلمان ابرے ہیں اس کی بنیادی وجہ حقیقی اسلامی موشے کی بنیاد انسانیت کے احترام اور میرٹ کو یقینی بنانے کی پیروی کرنا ہے آج قوم اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت چینی اور گندم کی قیلت اور قیمتوں میں اضافے سے بچنے کے لیے ان کی درامت کا فیصلہ کیا ہے مقفی سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں خزانے کے بارے میں پارلیمانی سیکرٹری زین کوریشی نے کہا کہ چالیس لاکھ میٹرک تنگ گندم اور مناسب اقدار میں چینی درامت کی جائے گی تاکہ ان اشیاء کے خاطرخواہ زخائر موجود رہیں قوم اسمبلی کا اجلاس کل دن گیارہ بجے دوبارہ ہوگا وزیر مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ حکلہ دیرہ اسماعیل خان موٹر وے منصوبہ اس سال ستمبر میں مکمل ہو جائے گا آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منصوبے پر 89 فیصد کام مکمل ہو چکا ہے اور یہ اس سال ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا اطلاعات و نشات کے وزیر مملکت فاروق حبیب نے کہا ہے کہ پاکستان کے گرین بارڈ میں عالمی سرمایہ کاروں کی بڑھتی ہوئی دلچسپی حکومت کی موشی پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار ہے انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینڈ میں ریکارڈ کاروبار حکومت کی دانشمندانہ اقتصادی پالیسیوں کا ثبوت ہے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ سندھ کے کچھے کے علاقوں پر قابض ڈاکوں کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا اور وفاقی حکومت صوبائی حکومت کو مکمل تعاون فراہم کرے گی آج کراچی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امن و امان یقینی بنانا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ پولیس کو جدید ہتیار اور آلات فراہم کیے جائیں گے شیخ رشید احمد نے گورنر راج کے نفاظ اور سندھ کے معاملات میں وزیراعظم کی مداخلت کو خارج از امکان کرا دیا اقوام متحدہ نے گزشتہ سال اپنے امن مشنوں میں خدمات کے دوران شہید ہونے والے دو پاکستانیوں سمیت چوالیس ملکوں کے ایک سو انتیس فوجی پولیس اور سیویل حلکاروں کو ایک آن لائن تقریب میں اعزازات سے نوازہ ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے جمہوریہ کونگو میں عالمی ادارے کے سٹیبلائزیشن مشن میں خدمات انجام دینے والے پاکستانی سپاہی محمد ازر اور وستی افریقہ جمہوریہ میں اس تحکام لانے کے لیے اقوام متحدہ کے کسیر الجہتی مربوط مشن میں بطور سویل اہلکار کے خدمات انجام دینے والے امتیاز حسین کے اہل خانہ کی طرف سے ایوارڈ وصول کیے نائجیریا کے شمال میں دریائے نائجر میں ایک کشتی دوبنے سے کم از کم چھبیس افراد ہلاک اور اٹھانوے لاپتہ ہو گئے ہیں اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے